وہ زینت ہوتی ہے جہاں نظر آئے جہاں نظر آئے تو میں قربان جاؤں وہ یوں جنت الفردوس کے قالینوں کا جو اوپر والا حصہ ہے اللہ اس کو نہیں بیان کر رہا وہ یوں کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ وہ جو اوپر والا پرنٹ ہے نا وہ میں تمہیں بتاؤں بھی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں آئے گا جو نیچے یہ مسلے کا ادھر پرنٹ ہے یہ خالی ہے ادھر خالی ہے یہ سارا خالی ہے اور یہ ادھر پرنٹ ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے بندیاں جو جنت الفردوس پہنچ گئے وہ جن قالینوں پر بٹھاؤں گا نا ان کا نیچے اتنا خوبصورت ہے کہ یوں دیکھیں گے تو آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی تو وہ جو اوپر والا پرنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا وہ کیسا ہوگا بطا انہا من استبرق و جنال جنتین دان اور اس کے پر پھلیوں جھکے ہوئے ہوں گے ایسے جھکے ہوئے ہوں گے ان کا چھلکہ نہیں اتارنا پڑے گا ان میں سے گٹھلی نہیں نکلے گی ان میں سے کوئی ویست نہیں ہوگا کوئی کچھا نہیں ہوگا کوئی کھٹا نہیں ہوگا ایک بدو آیا یا رسول اللہ جنت میں تو کوئی چیز تکلیف دینے والی کوئی نہیں آپ نے کہا بالکل کہنے لگے تو آپ کا رب کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے اور بیروں پہ تو کانٹے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا اے میرے بھائی یخدد اللہ اشوا کہا اللہ انہوں کانٹوں کو کانٹوں کو نہیں اگنے دے گا ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل نکالے گا وہ پھل تیرے سامنے بہتر ٹکڑوں میں کٹ کے اپنے آپ پیش ہوگا ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا ذائقہ الگ اور خوشبو الگ ہوگی اور ہر لکمے کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی دوسرے سے زیادہ ہوگی دوسرے سے مزہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو میں خوربان جاؤں وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَان ایک بدو آیا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہیں کہنے کہ ایک گچھا کتنا بڑا ایک گچھا تو آپ نے کہا مسیرت و شہر لِلْغُرَابِ الْأَبْقَعِ لَا يَقَوْ لَا يَنْثَنِي لَا يَفْتَرْ بڑا بڑا قوہ یہ چھوٹا قوہ نہیں بڑا قوہ وہ ایک مہینہ یوں اڑے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے اور نہ سست ہو رفتار میں قوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے قوہ اپنے اڑان اڑے اور ایک مہینہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑان ختم ہو گئی اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا تمہارے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے بڑا ایک گچھا تو وہ کہنے لگا فَكَمْ حَبَّةٌ وَاحِدَا تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا ایک دانہ تو آپ نے کہا هَلْزَبَ حَبُوكَ مِنْ تَيْسَ مِنْ غَنَمِكَ تَيْسَنَ عَظِيمًا قَط تیرے اببہ نے کبھی بڑا چھترہ زبا کیا ہے کہا اس کی کھال اتاری فَصَلَخَ اِحَابَهُ کہا وَاعْتَاهُ لِعُمِّكَ پھر وہ کھال تیری ماں کو پکڑائی کہ اس کا ڈول بنا کہا کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہے میرے نبی نے فرمایا ارے تیری سارے جنت والوں کو کافی ہو جائے گا ایک دانہ ہی کافی ہو جائے وہاں کون سا ختم ہونے کا سامان ہے وہ تو جب جنتی لکمہ مو میں ڈالا مو میں ڈالا یہاں تو مو میں گیا تو فوراں اندر ڈاکٹر کہتے ہیں چبا چبا کے کھاؤ کون چبہ اندہ سارے گھڑپ گھڑپ بھی کر دیں رک نہیں سکتا لکمہ رک نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن جنت یہ لکمہ مو میں ڈالا ڈالا اور اس نے مزہ دینا شروع کیا میرے رب کی خسم اس کو ہزار سال مو میں رکھ کر اس کا مزہ لیتے رہو یہ ہر لمحے میں نئے مزے دے گا اندر نہیں جائے گا جگہ پر تمہارا ارادہ نہیں ہوگا اور ہر مرتبہ میں لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی یہاں افطاری میں پینے کا سامان ہوتا ہے گرمی ہے کھایا نہیں جاتا اوہ کھایا جائے تو پیا نہیں جاتا میرے رب نے جنت میں شراب کے بھی جام سرہیا بردی وکأس من معین لا يسدعون عنها ولا ينزفون وعندہم قاسرات ترفعین یطوف علیہم ولدان مخلدون باقواب واباریک وکأس من معین یسقون من رحیک مختوم ختامه مسق یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرہ اور مزاجهم من تسنیم عین یشرب بها المخربون ایک کوئی ایک شراب کیا وہ ذکر کیا ہے میرے رب بنے کبھی تسنیم کبھی زنجبیل کبھی معین کبھی رحیک کبھی پانی کبھی دودھ کبھی شہد کبھی شراب سب سے عالی درجہ کی شراب ہے رحیک رحیک یسقون من رحیک یہ جنت الفردوس میں خالص پیش کی جائے گی اور نیچے والی جنتوں میں تھوڑا چند کترے ڈال کے دیے جائیں گے فردوس والوں کو خالص پیش خالص اور نیچے والی جنت کا منظر ہے یشربون من قاسن کان مزاجہ کافورہ جنتی خود سراہی اٹھاتا ہے اور ڈالتا ہے اور پیتا ہے اس کو پلانے والے بھی نوکر ہوں گے غلام ہوں گے لیکن اللہ تین درجوں کا فرق بتانا چاہتا ہے لہذا تعبیر میں فرق لے آئے نوکر ہر جگہ ہیں سب سے ادنا درجے کے جنتی کے اسی ہزار نوکر ہوں گے اسی ہزار اسی ہزار ایک سو محل دنیا سے دس گناہ بڑی جنت سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہوگا جو ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہوگا جہینہ اس کا قبیلہ ہوگا جہینہ اور میں اسے جہنم سے نکلتا دیکھ رہا ہوں وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور دروازہ کھلے گا اور اس کا خادن اس کو ویلکم کرے گا تو دیکھ کر ہوں سر جھکائے گا وہ کہے گا آپ سر کیوں جھکا رہے ہو وہ کہے گا تو فرشتہ ہے وہ کہے گا میں آپ کا نوکر ہوں پھر وہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی وہ سجدے میں گرے گا تو اس کا نوکر کہے گا آپ کسے سجدہ کر رہے ہو وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نظر آ رہا ہے وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں آپ کے گھر کی بجلیاں ہیں آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں یہ اس کا نور نظر آ رہا ہے پھر وہ آگے چلے گا تو اسی ہزار نوکر گاڈ آف آنر پیش کریں گے اسی ہزار وہ کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی آپ نے بڑی دیر لگا دی آپ کدھر رہے گے وہ کہے گا شکر کرو میں آگیا بڑے لٹر کھا دیجئے میں فرشتیں گروہ بڑے گندے بانی پیتیں چگر گروہ میں آ گیا یہ سب سے ادنا درجہ کا جنتی ہے اس کے لئے کارپٹنگ ہوگی کتنی چالیس سال کارپٹ پہ چلے گا کارپٹ ختم نہیں ہوگا اس کے لئے تخت بچھائے جائے گا اسی ہزار نوکر اسی ہزار جان اور اسی ہزار کھانے اس کو پیش کریں گے یہ ہر کھانا کھا جائے گا ہر جان پی جائے گا نہ پینے کی لذت میں کمی نہ کھانے کی لذت میں کمی نہ پشاب نہ پخانا نہ بدحضمی کچھ بھی نہیں ایک دکار کے ساتھ سر شہر حضم پھر اس سے خدام کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں وہ کہے گا بیگم تو نظر نہیں آ رہی وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے نوکر غائب ہو جائیں گے تو اس کو سامنے کچھ اپنے نظر نہیں آ رہا لیکن ایک دم ایسے پردے میں سر سرا ہٹ ہو گی پھر اسے پتہ چل گئے تو آگے کوئی پردہ ہے وہ پردہ ایسے ایسے ہٹے گا ایسے ایسے ہٹے گا جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے کھل جائے گی اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی اس کے جسم پہ سو جوڑے ہوں گے سو جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ چہرے پہ میک اپ کی لہریں پٹھ رہی ہوگی ہر جوڑے کی خوشبو الگ مہک رہی ہوگی ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی اس کے سو جوڑے نظر آئیں گے سو جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گے اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دین دیکھے گا بھائی چیلیس سال بیٹھ کے دیکھتا رہ گا چیلیس سال آنکھا نہیں چھمک سکے گا آخر وہ بولے گی اب میرے پاس نہیں آئیں گے دور ہی بیٹھے رہیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا ارے تو کون ہے کہے گی میں آپ کی بیگم میں آپ کی بیگم وہ جس نے دوزک کے کالے کالے فرشنے دیکھے وہ ہور کو دیکھے پاگل یہ ہوگا تو اور کیا ہوگا وہ بکھی جند ہے بکھی جند ہے اوہ بابا میرے سر تاج پہلے کیا کہے گی میرے سر تاج میرے آقا میرے پاس تشریف لائیں آپ دور ہی بیٹھ گئے ہیں پھر اس کو ہوش آئے گا اور اس کے قریب جائے گا یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جندت ہی بتا رہا ہوں لیکن اس کے بھی اسی آزار موقع ہے لیکن قرآن کی تعبیر اِنَّ الْأَبَرَادَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسِنْكَانَ مِزَاجَهَا كَافُورَ ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں ایس سے ایک اوپر يُسْخَوْنَ فِيهَا كَاسِنْكَانَ مِزَاجَهَا زَنْجَبِيلَ ایک درجہ اوپر ہے وہاں پلانے والے نظر آ رہے ہیں پلانے والے پلانے والے زنجبیل نوکر فرشت غلام حرور رحیق 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 کی شراب ساکھی کون محفل کا ہوں ہم نشین کون ہم نشین ہیں محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میر مجلس ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیش کی جا رہی ہے رحیق رحیق اور پلانے والے کون ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں اللہ خود بلا رہا ہوگا وہاں اللہ خود بلا رہا ہوگا وہاں اللہ خود ساکھی بنے گا خود ساکھی بنے گا خود ساکھی بنے گا اس محفل کا رنگ سب سے نلائے گا وہاں وہاں شراب پی آئے گی میرے رب ساکھی بنے گے کھانا بھی آ رہا ہے شراب بھی ہے کباب بھی ہے پھل بھی ہے جنت کی خوبصورت لڑکی ہم بنے آگ پانی مٹی ہوا سے جنت کی لڑکی انگوٹے سے یہاں تک زافران گھٹنے سے سینے تک مشک سینے سے گردن تک انبر گردن سے سر تک کافور چار کشموں سے ملا کے بنایا ہے اور اس کا قدر ہے ایک سو تیس پٹ سر کے بال چوٹی سے آتے ہیں آفشار کی طرح اور پاؤں کی اڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں ایک سو تیس پٹ لمبے بال اور اس میں موتی ہیرے چڑے ہوئے اور اس کو اٹھانے کے لیے الگ خادمات یوں جب سر ہلاتی ہے بال جب یوں گھونتے ہیں تو پوری جنت میں بجلیاں جگمک 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 کرنے لگتی ہیں اور ایک مسکراہت پر دانتوں سے نور نکلتا ہے ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے ایک قدم اٹھاتی ہے خامند کے لیے ایک لاکھ نازو انداز اپنے خامند کو دکھلاتی ہے ایک سو تیس فٹ جنت کی لڑکی تمہارا قد پانچ فٹ آٹھ انٹ دس انٹ چھے فٹ تو انہوں تا پو جج پا کے پہ جائے گا اور پھر دیکھیں گی میرا ہسپنڈ سجی پاس ایک کھپے پاس ہے کوئی دفتی نہیں کوئی دوریاں دے رہی ہو گود میں بٹھا کریں میں قربان جا ہوں رہی اندہ تمہیں بھی ایک سو تیس فٹ کر دے گا ایک سو تیس فٹ اصل ہائٹ ہماری ایک سو تیس فٹ ہے وہ کیسے امہ اور اببہ آدم اور حووہ علیہ السلام اللہ نے ان کو ایک سو تیس فٹ پہ پیدا کیا پھر یہ پیسیج آف تائم نے گساتے 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 ہمیں یہاں تک کر دیا بیٹ آگے نہیں کر گیا قدلی چھے ہوگی تو اللہ جنت میں واپس کرے گا یہ قدل ایک سو تیس فٹ پر لے جائے گا ایک ایسے لطیف ہے ایک مراسی کو زمیدار نے گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا مراسی بڑی ناظر قوم ہے آپ کا کلچر نہیں ہمارے پنجاب کا کلچر ہے تو اس کو مالش پہ لگا دیا اس کے بیٹھے بیٹھے کو مالش کرتا رہا یہ وہ چلے گیا وہ جاکس ہو گیا چور آئے گھوڑا لے گئے اور اس کی آنکھ پھولی صبح تو گھوڑا پھا ہے وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اپنا خرگوش لاکے باندھ کے مالش شروع کرتا تھوڑ دیر میں سمیدار نکلا کہیں گوڑا کی دیا کہ جی آئے کھلوتا ہے کوئی گھوڑا ہے وہ یہ تا سیوڑے سیوڑا ماری لبانہ خرگوش کو کہتا ہے سرائی کے میں وہ یہ تا سیوڑے وہ نہیں ساہیں گھوڑا ہے ساری رات مالش پی تھی تا گھس 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 اے آپ کے سیوڑا کھلوتا ہے تو وہ مراسی کا تو ایسے لطیفہ ہے یہ دس ہزار سال یا جتنے سال میں گزرے ہیں اس نے میں یوں کس آیا یوں کس آیا یوں کس آیا یوں کس آیا اور یہاں کھا کے کھڑا کر دیا ہے جب اللہ جنت میں واپسی کرے گا تو دوبارہ ایک سو تیس خود آدم علیہ السلام کا قد دے گا یوسف علیہ السلام کی جوان خوبصورتی دے گا عیسی علیہ السلام کی جوانی دے گا اور عیوب علیہ السلام کا سادر دل دے گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے اخلاق دے گا چہرے پہ داڑی خائب ہو جائے گا داڑی نہیں ہوگی سر کے بال بھووں کے بال یہ ہلکے ہلکے موشوں کے بال سارے جسم پر بال نہیں ہوگے صرف سر کے بال نیم دھنگریا لے یہاں تک شانوں تک اور پورا جسم سفید چاندی کی طرح چمکتا ہوا چمکتا ہوا چہرے سے داڑی خائب جسم کے بال بھائی سر کے بھووں کے اور پلکوں کے اور یووشوں کے اور چہرے سرخ و سفید آنکھوں میں سرما لگائے بغیر سرما بال نیم دھنگری آجی بال نیم دھنگری جردن مردن مکحلی دیدن دیدن جردن مردن مکحلی سرخ و سفید چمکتے دمکتے حسن جماع کہ پہ کر آنکھوں میں سرمیں لگے ہوئے وہ آنکھ کیا آنکھ ہوگی جو اپنے رب کا دیدار کر لے اور وہ کون سی آنکھ رب کا دیدار کرے گی جو یہاں نظروں کو چھکانا سیکھ لے ارے میرے نوجوان بچوں اکثر نوجوان بیٹھو ان آنکھوں کو بے حیائیت سکھو انہیں چھکانا سیکھو ان آنکھوں کو چھکانا سیکھو ان آنکھوں کو چھکانا سیکھو انہیں آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنی ذات کا دیدار کرانے والے ہیں جس نوجوان کی نظریں چھک گئیں اسے بشارت ہو انقریب اللہ اپنے چیرے سے نقاب ہٹا کر اسے اپنا دیدار کرانے والا ہے جس کا ہاتھ شراب سے پیچھے ہٹ گیا اسے بشارت ہو انقریب اس کا اللہ اسے خود جنت کی شراب پلانے والا ہے جس کے کانوں میں روح اڑال دی کہ مجھے ایپنیوزک نہیں سننا کانا نہیں سننا اسے بشارت ہو بشارت ہو میرا اللہ اسے بھلا کے جنت کی لڑتی کا گانا سنانے والا ہے میرا اللہ اعلان کرے گا کدھر ہیں وہ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے جو گانا نہیں سنتے تھے کدھر ہیں کراچی والے وہ جوان وہ مرد عورت جو گانا نہیں سنتے تھے جی ہم حاضر ہیں آو بڑھا جنت کی لڑتی ہو یہ میرے بندے بندیاں سراپا نغمہ بن جاؤ اے جنت تو سراپا ساز بن جاؤ اے جنت کی ہورو تم سراپا نغمہ بن جاؤ سر بن جاؤ جنت دھن بنے گی جنت کی لڑکی سر بنے گی جنت ساز بنے گی جنت کی عورت نغمہ بنے گی یہ گیت جنت کے ساز کے ساتھ جب چلے گا تو کتنی دیر کا ہوگا ستر برس ایک گانا بیٹھ کے سنے ستر برس پہلو نہ بدل پائیں کروٹ نہ بدل پائیں کسی اس کا صلح ہے دنیا میں کانوں کو حرام آوازوں سے بند کیا گھنگروں کی چھنکار چھنک سے کانوں کو بند کیا ہاتھوں کو جام چھلکانے سے بند کیا ان کے جام نہ چھلکے ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں وہ گھنگروں پہ نہ تھرکے وہ مسلح پہ بیٹھ کے تڑپے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لیں آج اس کا صلح لو میرے اللہ کہہ سناؤ وہ سنائیں گی اللہ کہے گا کیسا ہے کہیں گے اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں کہ وہ کیا کہ دادو میرے نبی آو ممبر پہ بیٹھو دعوت علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے پہاڑ جنگل سے جانور نکلا کے بیٹھ کے سنتے تھے انسان بے ہوش ہو جاتے تھے کہ یہ میری آواز دنیا میں تھی کہ میں نے واپس کر دی دعوت کی آواز کے ساتھ جنت کا نغمہ جنت کی دھن دعوت علیہ السلام کا نغمہ وہ جنت والوں کو ہورے بھول جائیں گی مست کیسا کہ اللہ کا معلوم ہے کہ اس سے اچھا سنو اس سے اچھا اس سے اچھا کیا ہے وہ بھی ہے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے میرے محمد اب آپ کی باری آئیے بیٹھئے رونک بخشیے ممبر پہ آپ تشریف لائیں آپ کی آواز اور جنت کا صور جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا جنت تو جنت کیسا ہے کہیں کہ یا اللہ یہ تو حد ہی ہو گئی میرے اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سنو یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے کہ ہاں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جب خود تمہیں سنانے والا ہے یہ بات پردے میں ہو رہی ہے اب اللہ کہلانو کہ ریزون جنت کا جی ام جنت کا جی ام آج کا ترجمہ جنت کا جی ام جنت کا خازن خازن آتا ہے جنت کا خازن رضوان جی ارفعل خجب بینی وبین عبادی وزوباری میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے آج وہ آنکھ مجھے دیکھے جو جھک جھک کے مجھے یاد کرتی رہی جس کے آنسو چھلکتے ٹپکتے میں دیکھتا رہا کبھی داڑی بھیگی کبھی سینہ تر کبھی سجدوں میں زمین تر آج ان آنکھوں کو میں اپنا آپ دکھانے والا ہوں وہ دینے والا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے کہ میں اپنا آپ ان پر کھولنے لگا ہوں پردے ہٹاؤ میرے بندے بندیاں میرا دیدار کریں مجھ سے کلام کریں مجھ سے بات کریں اب میرا رب سامنے آئے گا سب سے پہلے کیا کہے گا سب سے پہلے جب یوں پردہ ہٹے گا مرحبا بسادقی مرحبا میرے سچے بندے مرحبا میرے نمازی نہیں میرے روزے والے نہیں میرے علم والے نہیں میرے ذکر والے نہیں راتوں کو تحجد والے نہیں جہاد والے نہیں تبلیغ والے نہیں کون مرحبا میرے وہ بندے جہاں نے زندگی بار سچ بودا اور جھوٹ کو زبان پہ نہ آنے دیا سو میں دس آدمی نمازی ہیں ادھر سرحد میں سو میں پچاس ہیں بعض الکھوں میں سو میں سو ہیں لیکن سو میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک ہزار میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک لاکھ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک کروڑ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ہے اس طرح سچ اٹھ گیا ہے میرے بھائیو بیچ میں بات کرتا چلا جاؤں جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں ملاوٹ کھوٹ ہوگی اس قوم کو زلت سے کوئی نہیں بچا سکتا ان کے لئے زلت مقدر ہے چاہے ایمان والے ہیں چاہے کافر ہیں اور جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں دیانت ہوگی ان کے لئے عزت مقدر ہے چاہے کافر ہوں چاہے ایمان والے ہوں فرد یا معاشرہ فرد یا قوم فرد یا ملک جھوٹا ہے کھوٹا ہے ظالم ہے زلت ہوگی ہوگی ایک یا قوم ایک یا ملک ایک یا خاندان ایک یا پورا شہر سچا ہے عدل والا ہے جانت والا ہے میرے رب کی خسم زمین آسمان بھی ٹوٹ پڑے اللہ ان کو عزت دے کے دکھائے قائنات ٹوٹ پڑے اللہ انہیں بچا کے دکھائے قائنات دشمن پہ آ جائے اللہ ان کی مدد کر کے دکھائے گا یہ میرے رب کا اٹل فیصلہ ہے ہا دنیا سچوں سے خیلی ہوگی میرے ہم مرحبا بالصادقی میرے سچے بندے آگئے میری سچی بندی آگئے سچے رمضان کا مہینہ ہے جھوٹ سے توبہ کرو دیبس سے توبہ کرو ماں بہن کی گالی سے توبہ کرو اس زبان کو سچ پہلاو پھر اس قیامت کے دن دیکھنا اس اپنی عزت دیکھنا کہ آج اللہ تمہیں ٹائٹل دے رہا ہے میرے سچے بندے آگئے میرے سچے پھر اللہ فرمائیں گے راضی رو خوش رو کہہ کہ اللہ اور کیسے راضی رو سارے تو کام بن گئے تو اللہ فرمائیں گے اچھا میں تمہیں جنت دے دی اب جنت سے عالی چیز دوں کہیں کہ اللہ جنت سے عالی کیا ہے جنت سے عالی کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوگا میں راضی ہو گیا اب ناراض نہیں ہوگا زندگی مبارک کتنے جتن انسان کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کے لیے جوانی کو بہار رکھنے کے لیے اپنے حسن کو میک اپ کی تہ میں چھوپاتے چھوپاتے تھک جاتا ہے لیکن بڑھاپا اپنے جھریوں کا تانہ بانہ بن دیتا ہے اور سارا جھال پھیلا دیتا ہے جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازہ رہتی تھی گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان چند صبحیں گزری چند شامیں گزری بڑھاپے کے مکڑی نے آکے جھالا بنہ اب اپنے چہرے کو دیکھ شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں اللہ کی قسم تو ہی ہے پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا تیرے حسن کو نگل گیا بڑھاپہ تیری جوانی کو کھا گیا غن تیری خوشیوں کو کھا گیا شام تیری ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی اوپر کا نیچے لے جائے گی اور میری راک میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا ہم اتا علی انسان حل من تہر لم یکن شیع ان بد قورا تجھے یاد نہیں جب تو کش نہ تھا پھر ایک دن آئے گا تو کش نہ رہے گا اجل ہی نے چھوڑا نہ 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 ہے تماشا نہیں ہے یہ تھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا چالہ اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے حضرت حسین کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین کون جنت کے پھول حسن اور حسین کون جنہ گلے لگا کر اللہ میں ان سے پیار کرتا تو بھی ان سے پیار فرما جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما حسین رضی اللہ کو پاؤں پہ کھڑا کے ہوا تھا یہاں اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں چھولا دی رہے تھے پہاڑ 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 ایسے ہو ہے یہاں تک آگے یہاں تک آگے یہاں تک آگے یہاں تک آگے پھر آپ آپ ایسے ہو اور اوپر آؤ اے یہاں کھڑا کر دیا یہاں اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے کہ مو آگے کرو تو حسین نے مو آگے کیا تو آپ نے یوں بوسا دیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرمائے ہاں 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 کیا کردش زمانہ ہے ایک زہر میں تڑب تڑب کے جان دے گئے اور ایک سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت دنیا کی عزت زلط اگر میں یار ہے تو یہ حسینی کافلہ ناکام نظر آتا ہے نہیں یزیدی کافلہ کامیاب نظر آتا ہے نہیں کامیابی کا سہرہ رب نے اور دنیا نے حسین کے کافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ سر یہ باندھا ہے میرے بھائیو اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے ہاں راضی ہو راضی اب تمہیں جنت سے آلہ چیز دوں جنت سے آلہ وہ کیا کہ جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبی ناراض نہیں ہوں اب اللہ اپنا کلام سنائے گا اب اللہ سنے بولے گا اب اللہ قرآن سنائے گا قرآن قرآن اب اللہ کو ساس کی ضرورت نہیں جنت کے ساس تھم جائیں گے خمور شو جائیں گے صرف اللہ کی آواز پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے جنت کی ہوروں کی آواز کانوں سے دعوت کی آواز کانوں سے محمد مصفح کی آواز کانوں سے اب اللہ ہے دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے الیکٹر سگنل دیتا ہے وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کے واپنگوں کا شور سن رہا جب ایک چھوٹے سے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے جھومنے لگتا ہے اب اس کو مزہ آنے لگتا ہے دیکھو ہے اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے اب کیا ہوگا کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے اب کیا ہوگا آپ کے ہر سیل ہر سیل ہر سیل اور ایک باڈی کوئی دس خرب سیل سے بنتی ہے اندازم پراکٹوں کی بات ہے کوئی دس خرب سیل سے میڈیکل سائنس کی بات ہے دس خرب سیل سے ایک باڈی بنتی ہے اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی اور ہر سیل میں ہر عزم بننے کی استعداد ہوتی ہے تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا اب کیا ہوگا آپ کا ہر سیل کون کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا اور آپ دس خرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنی روح پہ اترتا محسوس کر ہوگے اس لذت کو تاریخ جمیل کیا بیان کر سکتا یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے آج اللہ نے سلح دے دیا تم نے دنیا میں کان بند کی حرام سے گھنگروں کی چھنک سے تبلے کی تھاب سے سارنگی کی سور سے تم نے کان بند کی ہے آج اللہ اپنا کلام سنا رہا میری ابھی اپنی جنت میں جاؤ موزے کرو وہ ہم نہیں جاتے پردہ اٹھا وہ کہیں گے تمہاری ہوریں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں تو وہ کہیں گے اللہ میں ہوریں نہیں چاہیے ہم میں تیرا دیدار چاہیے تو اللہ فرمائیں کہ ابھی جاؤ اور جمہ جمہ آجانا جمہ جمہ آجانا ہر نصیب کرے آمین کہو جنت اور فردوس والوں کو جمہ کا انتظار نہیں کرنا پڑے جنت اور فردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کرے شام بھی اللہ کا دیدار کرے میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا لوگوں کے لئے دیدار عام ہوگا ولے ابی بکر دیدار خاص کرائے ایک معنی لال جنہ جسے دیدار خاص ہوگا ولے ابی بکر خاص ستن ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا یہ کامیابی ہے یہ کامیابی ہے اچھا پھر یہ اور میں فرد اللہ فرمائی کہ میرے بند ہو میرا چی چاہتا ہے آج تو مجھ سے سوال کرو میں دو پورا مانگو کیا ماندے کہیں کہ اللہ کی مانگی ہر شہد اللہ بگی ہون کی مانگی بہت نہیں جنت میں پان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے مفتی نعیم کا تو کام بڑا خراب ہو جائے گا جنت میں پان نہ ہو لیکن میرا خیال ہوں گے جنت میں پان اس میں یہ طباب نہیں ہوگا کوئی اور اگر نصوار تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کسی نصواری کو شوق لگ گیا تو شاید اللہ مشک امبر کی نصوار بنا کے اس کے موم ڈال یہ وہ زندگی یہاں نہیں یہاں اگر تمہار سونے کا چمش لے پیدا ہو گئے تم نے زندگی پر کوئی دکھ درد نہ دیکھا تو بھی ساٹ ستر سال کیا چیز ہے ساٹ ستر سال کیا چیز ہے ساٹ ستر سال کیا چیز ہے اس کائنات میں آئے اور چلے گئے بھائیو اللہ کو سامنے کو اللہ کو سامنے کو اللہ کو سامنے گئے یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ حضل یہ اپنے بچوں کو نصیت فرما رہی حضل یہ اپنے بچوں کو نصیت فرما رہی بچوں یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا دنیا جانے دینا جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو آخرت بچا لینا دنیا جانے دینا کہ یہ جانے والی اس نے جانا ہی ہے وہ آنے والی ہے اس نے آنا ہی ہے آخرت بچاؤ سچ بولا نفع بڑھ گیا کٹنے لو صحیح دولا نفع کم ہو گیا کم ہونے لو کہ آخرت بن رہی ہے دنیا جا رہی ہے جھوٹ بولا نفع بڑھ گیا کم دولا نفع بڑھ گیا ملا بٹ نفع بڑھ گیا رشت وطلی پیسہ بڑھ گیا سیمن اکاؤن میں پیسہ رکھا اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا لیکن آخرت گھٹ گئی آخرت گھٹ گئی آخرت گھٹ گئی آخرت گھٹ گئی اللہ کی ناراض کی پڑ گئی دنیا ہو جا تو کہنے کہ راضی تو پہلی ہوگی راضی ہوتا تمہیں چند تمہیں بٹھائینا تو لٹر نہ پھیلتا دول کے لے جاتی رہے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے کہیں گے ایسا مانگیں ابھی اب مانگنا شروع کر رہے ہیں مانگتے مانگتے تھک جائیں یہ ہمارا دماغ چار پانچ فیصد کام کرتا ہے ننٹی فائی ترانوے پچانوے فیصد سویا رہتا ہے آئنس ٹائن کا چیک یہ تھا 11.2 باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالی جنت میں دماغ کھول دے گا سو سو کھول دے گا اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بنو تار یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے انہی کے ذمہ اس کا تار بناو اور یہاں سے چلو موتی مسیس سے دو لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر چاند ہے چاند کے اوپر سے اس تار کو لاکر یہاں آکے گانٹ دی جا سکتی ہے انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے کو چھے لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے پن پوائنٹ یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر شکر ہے یہ سویا ہوا ہے اور چار پان فیصد جاگ آتے ہیں اب گودارے چاہ جاتا یہ سارا جاگ جانا دینا تا شیطان یا بھولا لینا یہ سارا جاگ چکا ہے اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویر آن ہو چکا ہے اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے اور کرتے کرتے کہتا ہے یالا بس ہو گئی کلے کہتا ہے نہیں ابھی تھوڑا مانگ اور اور یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے اور اس سوری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یالا بس ہو گئی اور کچھ نہیں چاہیے کہنی اور مانگ ابھی کہتا ہے یالا بس اللہ کہے گا نہیں اور مانگ کہیں گے یالا تیری عزت کی قسم اب تو سوچ ہی فتم ہو دی کیا تو سبحان اللہ میرے رب کہیں کہ میرے بندو میں نے تمہیں کہا میری شان کا مانگ تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگ میری شان تو شروع نہیں ہو لیکن اچھا شروع جو مانگا وہ بھی دے دیا جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا جنت والوں کے لئے سب سے علا آیت قرآن سب سے پشارت والی آئے لہم ما یشاؤون فیہا ولدین مزید جو چاہوگے ملے گا پھر جہاں تمہاری چاہتیں